موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وقفے سے پہلے ہم احادیث مبارکہ میں سے جانِ مالِ مسلم اور اس کے تحفظ کے حوالے سے چیزوں کو پڑھ رہے تھے اب ہم دوسری صورت کی طرف آ رہے ہیں جہاں خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی تین صورتوں کو بیان کیا جا رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نکل کیا جس میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگر تین صورتوں میں سے کسی صورت میں پایا جائے گا تو تب بھی اس کا خون بہانہ جائز ہو جائے گا وہ تین صورتیں یہاں پر بتائی جارہی ہیں کہ ایسا شخص جو کوئی شادی شدہ ہے اور زناکار ہے اور دوسرا کہ جس نے کسی کو نہ حق قتل کیا تو اب اسے بھی قتل کیا جائے گا اور تیسری بات دین اسلام سے پھر جانے والا اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد ان جرائم کا مرتقب ہوتا ہے تو اللہ بحق الاسلام وہ جو پہلی روایت ہمارے پاس آئی تو یہاں پر وہ اس اللہ بحق الاسلام کی وضاحت ملتی ہے ایک بڑی اہم بات ناظرین کرام سمجھے گا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اس میں اعتدال پایا جاتا ہے اس میں افرات و تفریت والا معاملہ نہیں ہے آج کے دور میں دو انداز بڑے آپ کو معروف نظر آئیں گے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی موڈرن دانشورون کا موڈرن دانشورون جیسا کہ جس میں ہر طرح کی سزاؤں کو حرام ٹھہرا دیا گیا تو ایسا نہیں ملتا اسلام سزائیں بھی تجویز کرتا ہے اور ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں انشاءاللہ اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے اور دوسرا نہ اسلام اس طرف لے جاتا ہے کہ بات بات پر جو ہے جان لے لی جائے تو اس میں جب سزاؤں کو متعین کیا جاتا ہے تو اس کا اصلا مقصد معاشرے میں نظم و نسک انصاف کو پیدا کرنا اسی لیے اس کی سزائیں اس اعتبار سے کڑی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو جرائم سے نفرت ہو وہ اس سے دور بھاگیں اس سے ڈریں اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے جیسے کہ یہاں پر تین چیزوں کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگر شادی شدہ زناکار ہے تو اس کی سزا رکھی گئی ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا ہے اور اگر کوئی دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کی بھی سزا تجویز کی گئی ہے اسی لیے آپ سے ارز کروں گا کہ اسلام کے احکام اعتدال کے ساتھ کہ نہ کوئی معمولی سی بات پر قتل کرنے کا اور نہ یہ ہے کہ اس کو بالکل ہی کل ادم قرار دے دیا جائے ایک معاملہ اس میں ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سزائیں دی کیوں جاتی ہیں اس لیے کہ معاشرے میں ان برائیوں کو ختم کیا جائے لیکن اس سے پہلے اس جگہ پر ان چیزوں کو قائم کیا جائے جو کہ ان برائیوں سے بچا سکے مثلا ہمارے پاس اگر کوئی گناہ کے ذرائع ہیں تو پہلے فل فور ان کو بند کیا جائے تاکہ لوگ یہ زنا کے جرب میں ہی مرتقب نہ ہو زنا کے جرب میں پڑے ہی نہیں اگر وہاں پر معاشی تنگی ہی اتنی ہے کہ لوگ چوری چکاری کی طرف جارے ہیں اور قتل و غارت کی طرف جارے ہیں تو پہلے اس چوری چکاری اور قتل و غارت کے وہ جو اسباب ہیں کہ بھوک افلاس کی وجہ سے تو ان کو دور کیا جائے گا پہلے لوگوں میں وہ شعور بکشا جائے گا کہ واقعہ تن وہ دین کی طرف آئیں ایسا نہیں ہے کہ چیزیں کھلی چھوڑ دی جائیں پہلے لوگوں کو گناہ کے مواقع بھرپور دی جائیں اور اس کے بعد جب ان سے کوئی جرم صادر ہو تو اس کے اوپر لا کر انہیں فانسی دے دی جائے یا کچھ اور معاملہ اس کے سزاؤں کو کر دیا جائے یعنی انشاءاللہ اسلامی نظام میں ایک معاملہ تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ پہلے ساری وہ بری چیزیں دور کی جاتی ہیں ورنہ یہی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے لئے ایک مسکونسپشن والا معاملہ بن جاتی ہے کہ جی اسلام تو جب بھی آئے گا وہ تو چور کے ہاتھ کٹ دے دے گا اور اسی طرح زناکار کو جو ہے وہ رجم کر دیا جائے گا یا اسے کوڑی لگائے جائیں گے تو بڑا دین اسلام تو ظالم ہوا دین اسلام اصلا پہلے ایسے سارے معاملات کے راستے بند کر دیتا ہے جو انہیں گناہ کی طرف لے جائیں اگر کوئی ان باوجود ان پابندیوں کے باوجود جائز راستے ہونے کے باوجود گناہ کے معاملات کرتا ہے تو پھر کڑی سے کڑی سزا بھی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اگر یہ معاشرے میں ایک قانون کو نافذ کرنے کی اعتبار سے سزا کا تصور نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں کبھی بھی درستگی آنی سکتی اب ہم ان تین چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی شادی شدہ آدمی زنا کا مرتقب ہو جائیں اور زنا کے لئے قرآن مجید کیا کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرائے جاتے تو اس سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس حرام کام کا مرتقب بن سکتی ان کو بھی آرام ٹھہرا دیا جاتے ہیں یعنی کہ گناہ کا یہ معاملہ ہو تو اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں کوئی شراب نوشی کوئی ناچ گانی کی ایسی محفل کوئی مکس گیدرنگ کا اس طرح کا انداز کہ جس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو تو ظاہری بات ہے اس کا انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا گناہ کی یہ چیزیں جنم دی جائیں گی تو ایسی فیکٹرز ایسی چیزوں کو ایسے رسائل ایسی ویب سائٹ ایسے ڈرامیں ایسی چیزیں یہ ساری کیا کی جائیں بنا کی جائیں تاکہ لوگ اس کا مرتقب نہ ہوں تو زنا کو ایک بہیائی اور کبیرہ گناہوں میں سے کاؤنٹ کیا گیا بلکہ سورہ نور آیت نمبر دو میں سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے سزا بیان کی جاری ہے غیر شادی شدہ زانی کی زنا کرنے والے مرد عورت ہر ایک کو سو سو کوڑے مارو یہ مرد عورت جو کہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سورہ نور کے آیت نمبر میں وہاں پر سو سو کوڑے رکھے گی جبکہ شادی شدہ زانی کی سزا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں السیب الزانی اور اس کو صحی بخاری میں کتاب الحدود میں بھی فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لئے کیا ہو جائے گا پھر رجم کیا جائے گا لا يحلو دم ممرئی مسلمن الا بی احدا سلاس رجل زنا باد احسانی سنن نسائی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں سوائے ان تین باتوں کے جس میں رجل ان ایک آدمی زنا باد احسانی اس نے یہ گناہ کیا زنا کیا بعد اس کے کہ وہ شادی شدہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہ کے تمام معاملات سے محفوظ رکھے سورہ نور کے آیت نمبر دو میں غیر شادی شدہ جوڑی کی غیر شادی شدہ افراد کے حوالے سے بیان کر دیا گیا کہ وہاں پر سو سو کوڑی اس کی سزا ہے زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے اور اگر دونوں غیر شادی دائیں سو سو کوڑی لگیں گے اور پھر اسی طرح بخاری سرن نسائی ابو داود اس جگہ پر آ کر رجم کی سزا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اگر مرد ہے عورت ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کے لیے یہی سزا کی صورت میں ہوگی رجم یعنی کہ انہیں زمین میں گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کے حلا کر دیا جائے گا میں دوبارہ پھر ایک بات کو ارز کر رہا ہوں کہ کیا یہ سزا اس وقت ایسی جاری کر دی جائے گی سب سے پہلے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہ فیکٹرز ختم کیے جائیں جو لوگوں کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سونا کھلی جگہ پر رکھ دیں سڑک پر رکھ دیں اور پھر جب کوئی چوری کرے تو پھر بندہ بابیلا مچائے کہ میرا سونا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا نہیں پہلے تم اس کو تجوری میں رکھو چھپا کے رکھو اب اگر کوئی اسے توڑتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا پھر اس پر حد بھی جاری کی جائے گی پھر اس پر جرم بھی ثابت ہوگا یعنی اس وقت تو ہم نے اپنے معاشرے کو خود ایک جنگل بنا دی ہے ایک معاشرے میں طفانِ بتمیزی ہے کہ گناہ کے ہر طرح کے مواقع ہیں پہلے ان ساروں کو فیکٹرز کو ختم کیا جائے اور پھر یہ اسلامی سزاؤں کے حوالے سے آئے اور اسلامی سزاؤں کے اعتبار سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھے گا ان کا اجراء کہاں سے ہوتا ہے اسلامی حکومت اس کو جو ہے نافذ کرتی ہے کوئی انفرادی سطح پر ان معاملات کو اختیار نہیں کیا جاتا منکرین حدیث میں سے ایک معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ رجم کی سزا کے قائل نہیں ہوتے جبکہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی لئے کہا گیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں مععز اور اسی طرح غامدیا رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ ایک ایسا رہا اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رجم کروایا اور ان کی توبہ قبول کی گئی یہ وہ پاک نفوس تھے جنہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کر لیا لیکن آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے الحمدللہ ہمیں آج ہی ایسے تمام برے معاملات سے اشتناب کرنے چاہئے بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہئے اور یہاں پہ بھی دونوں چیزیں ہیں شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ بھی شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے اور اسے برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے یہاں پر ایک اور بھی آپ کے سامنے مثال آئے گی ابو دعوت کی روایت میں سے یہودی جوڑا ایک دفعہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت کیا گیا اور وہاں پر ان کا معاملہ ایسا ہی تھا تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اور زکاة کی ان سارے کاموں کو کر بھی رہے اور ان صورتوں میں ان کاموں کو کرتے ہوئے اگر اس کنڈیشن میں آ گیا کہ زنا کر بیٹھا تو پھر کیا معاملہ ہوگا اس کا معاملہ بھی سوکوڑے یا پھر رجم اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر اگر جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اس پہ پردہ پوشی کی جائے اس کو توبہ کی طرف بلائے جائے اس کے اس معاملے کو اچھالا نہیں جائے لیکن ایک دفعہ جب یہ عدالتی سطح پر معاملہ آ جائے گا قانونی سطح پر آ جائے گا تو پھر وہاں پر حد جاری کی جائے گی اور اس کے لیے بھی پھر الگ اس کے معاملات ہیں دوسری بات کی طرف آئیے جو یہاں پر فرمایا گیا ان نفس بن نفس جان کے بدلے جان تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص توحید رسالت نماز اور زکاة اس کے ساتھ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا جان لے لی یہ جان لینا بہت بڑی بات ہے اللہ ہم پر رحم فرمایا آج ہمارے معاشرے میں کس انداز سے لوگوں کی جان لی جاتی ہے معمولی سے لڑائی جھگڑوں پر شاید موبائل کی چھینہ جھپٹی میں اور اپنی کسی اداوت میں اپنی کسی مذہبی معاملے میں کسی بھی انداز میں جان کی کوئی وقت نہیں رہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام میرے اور آپ کے سامنے کس طرح رکھا جا رہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیتیس میں فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور دیکھو مت اپنی جانوں کو تم جو ہے حلاق کرو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ جس سے اللہ تعالی نے محترم ٹھہرایا ہے یہ جان بڑی محترم ہے ایک بندے کا مار دینا قرآن مجید کیا فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَنْ بِغَيْرِ نَفْسَ جس کسی نے کسی کی جان لی بغیر کسی وجہ کے او فساد فی الارد یا زمین میں فساد مچایا تو فرمایا فَقَأَنَّمَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَ اس نے تمام لوگوں کو گویا قتل کیا ایک جان نہیں تمام لوگوں کو قتل کیا یہ جان کی کتنی حرمت ہے اور جس کسی نے ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک تو یہ جان بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے اور ان چیزوں کو ضرور سمجھا جائے کہ یہ جان کوئی بے وقت نہیں اسی میں ذمہی طور پر ایک اور ارز کروں کہ یہ بھی کیسا انداز ہے یہاں تو اس لیے کہا جا رہے کہ یہ جان بڑی محترم ہے اور آج بندہ اسے کو خود نشے کے حوالے کر کے سگریٹ کے حوالے کر کے اور ایسی مزی چیزیں جس سے یہ جان جانے کا خطرہ سو فیصد بڑھ جاتا ہے خود بھی اس کا مرتقب ہے یعنی یہاں تو یہ خاص کنڈیشن بتائی جاری ہے کہ کوئی قاتل ہے اور کوئی مقتول ہے لیکن کبھی کبھی تو انسان خود ہی قاتل ہے اپنی جان خود لینے کے لیے درپے ہوئے ہوئے جبکہ کتنی اہمیت بتائی جاری ہے اس جان کی اور وقت بتائی جاری ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں جو ہمیں ڈرائے جارہے وہ اس انداز سے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَّزَاؤُهُ جَحَنَّمْ کہ جس کسی نے کسی مومن کو مارا جانتے بوجھتے ہوئے تو فرمایا گیا اس کے لیے ہے جہنم خالدن فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَغَدِبَ اللَّهُ اس پر اللہ کا غضب ہوگا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اور اس پر اللہ کی لانت ہے وَعَدَّ لَهُ عَزَابَ نَعْزِيمًا اور اس کے لیے ہوگا بڑا ہی عظیم عذاب اللہ ما جرنا من النار اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اللہ احسین بری چیزوں سے محفوظ فرما کہ کوئی بندہ مومن کسی مومن کی جان لے لے اگر کوئی جان لے گا تو پھر اسے جان دینی پڑے گی یہ اصول ہے جان کے بدلے جان جب کوئی شخص کسی کو عمدن جانتے بوچھتے ہوئے قتل کرے گا تو مقتول کے بدلے کو مقتول کے بدلے اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور اسی طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ بات بھی ذہن میں رہے اور جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَاتِ اور تمہارے لیے اس قساس کے پروسس میں کیا ہے حیات زندگی ہے ناظرین اکرام یہ ایک بڑا عجیب سا نکتہ ہے کہ قرآن مجید اس جگہ پر قساس کے پروسس کو کیا کہہ رہے زندگی ہے ہمارے ہاں موڈرن دانشفر جو ان چیزوں کی طرف دیکھتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیا بات ہے جی کہ آپ ایک آدمی پہلے مرا ہوا اور ایک آدمی اور مارنے یہ تو معاشرے میں سے دو کم ہو گئے اور یہ تو ایک زندگی اور چلی گی جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی اس میں بچے گی واللہ اللہ کا کلام سچ ہے اور ہماری اکلیں جھوٹیں وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَاتِ اور تمہارے لیے اس قساس کے پروسس میں زندگی ہے يَا أُلِلْعَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے اہلِ لُبُ تاکہ تم سوچو سمجھو بج جاؤ کس طرح دیکھئے ایک دفعہ اگر کسی مجرم کو صحیح معنوں میں جان دینی پڑ جائے یعنی کہ اسے لاکھ چوراہے میں کیا کیا جائے فانسی پہ چڑھایا جائے یہ گردن کٹتی ہوئی نظر آئے معاشرے میں پلنے والے وہ چھوٹے چھوٹے مجرم اور جرائم اور لون کے ذہنوں میں جو چیز جل رہے ایک دفعہ کسی کی جب یہ اس انداز سے گردن اڑتی دیکھیں گے خواب میں بھی برا کام کرنا ہے بھول جائیں گے یعنی کہ جب ایک آدمی کی اس قاتل کی جان جائے گی اور جو ہزاروں لوگ ہوں گے اسے لیے کہا کہ اس کام کو مجمع کے سامنے کیا جائے وہ زانی کے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ رجم کیا جائے تو تم میں سے ایک جماعت موجود ہو کوڑے مارے جائے تو ایک جماعت موجود ہو یہاں پہ کسی کو فانسی دیے جائے تو ایک جماعت موجود ہو تاکہ لوگوں کو تنبیح ہو کہ یہ جرم ہے یہ گناہ ہے اور اگر کوئی اس بات کو کرے گا تو پھر اس کا انجام بھی ایسا ہوگا آپ بلیو کیجئے ایک دفعہ گردن کسی کو اڑتی دیکھ لیں پانچ دن تک بخار ایک صاحب ہمیں بتا رہے ہوں کہ وہ چڑھتا رہا ہوں کسی کی گردن اس طرح دیکھنا کٹتے ہوئے یا پھر آنکھیں ابل کی باہر اور زبان نکل کے دیکھتے ہیں یہ اسلام جب ان چیزوں کا حکم دیتا ہے تو اصلاً اسی لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو جرم سے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ اس کا خواب بھی نہیں تصور کرے آج جس طرح ہمارے معاشرے میں جان لینا آسان ہے اس کا کیا انداز ہے وقت ہی نہیں ہے جان کی آپ کو پتا ہے کہ قاتل دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اگر ان میں سے پکڑ کے کسی ایک کو پانسی دے دی جائے اور سریام پانسی دی جائے تو جرائم کے ریشو کیا ہوگی کسی کی ہمت نہیں ہوگی اگر واقعتاً زنا کے جس طرح کے معاملات آتی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی لڑکی سی ایس ایس کرنے والی اسے کس انداز سے ریپ کیا جاتا ہے اور نیچے پھینک دیا جاتا ہے اگر ایک دفعہ ان کے مجرموں کو لا کر سریام پانسی دی جائے تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو گندگی والے معاملات ہیں اس طرح عام ہوں گے اگر واقعتاً چور کو اس انداز سے سزا دی جائے جس طرح شریعت بتاتی ہے تو کیا آج معاشرے میں یہ موبائلز کی چھینہ جھپٹی ڈاکے اور لوگوں کے گھر کو لوٹا جو جاتا ہے اور جس دھڑلے سے لوٹا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ کے احکامات میں اس دین اسلام میں واقعتاً خیری خیر ہے بہران اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نصیب فرمائے ایک اور معاملہ یہاں پر مقتول کے ورسہ کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو ماف بھی کر سکتے ہیں بلکہ قرآن مجید کا جو اخلاقی اعتبار سے سٹینڈرڈ ہے تو سبحان اللہ وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اپنے بھائی کو ماف کر دو مقتول کے ورسہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کہہ کے اس کی ایک انداز سے سفارش کر دی گئے کہ اگر تم اپنے بھائی کو ماف کر دو تو بہرحال یہ تمہارے حق میں بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو بہرحال النفس بن نفس جان کے بدلے جان بھی لی جائے گی خون بہا بھی ہے اور اس کے اعتبار سے اس کے پاس یہ چوائسز ہیں البتہ انہیں اس چوائسز پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی مقتول کے ورسہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے خون کو ماف کر دیں اس میں بھی ایک معاملہ یہ رہتا ہے کہ جس وقت تک یہ انفرادی سطح پر معاملہ رہتا ہے تو مافی تلافی ہو سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ عدالتی سطح پر جائے گا تو پھر وہاں پر ان چیزوں کا واقعہ تن اجرا ہی ہوگا اس حدیث مبارکہ میں جو ہمارے سامنے تیسری چیز آتی ہے وہ ہے ارتداد جس کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَعَ اور جماعت یعنی یہاں پہ الجماعت سے مراد اسلام ہے اس سے مراد خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی مذہبی جماعت میں اور وہ اس جماعت سے نکلتا ہے تو پھر اس کے لئے کیا ہو جائے گا قتل کر دیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یہاں پھر تو اس معاملہ نہیں ہے یہاں پر رکھا جا رہا ہے دینِ اسلام اَحْلُ السُّلْنَ وَالْجَمَعَاتِ اس کا تصور کے اعتبار سے کیا بات آ رہی ہے کہ اگر اسلام کو کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے وہ قتل کی جائے گی اب یہ جو چیز ہے یہ بھی شاید تھوڑا سا سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے لیکن سورہ بقرہ کے آیت نمبر چون میں آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا یہ حکم آگے پہنچا دیں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی رب کو چھوڑ کر تو وہ اب اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں یعنی ان کے لئے یہ سزا یہ رکھی گئی کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کریں ارتداد یعنی اسلام سے ایک دفعہ ہٹ جانا اس کی سزا پھر کیا ہوگی موت لیکن اس کو بھی اس وقت اپلائی کیا جائے گا کہ ارتداد پہلے اس کو آپشن دی جائے گی کہ وہ کیا اسلام کو قبول کرتا ہے اگر قبول کر لیتا ہے اپنے جرم سے معافی مانگ لیتا ہے تو اچھی بات ہے ورنہ پھر اس کو اس جرم کے ارتکاب میں اس کی گردن اڑائی جائے گی اور وہ بھی اسلامی حکومت ہی یہ کام کر سکتی ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ منتی ہے کہ من بدل دینوہو فقتلو جو اپنا دین بدل ڈالے تو اس کو کیا کرو قتل کر ڈالو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شکوک و شبہت کی طرف چیزوں کو لائے جاتا ہے وہ کیا کہ جی ان کے تو دین میں لکھا ہوا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں اور یہاں پر یہ کیا انداز ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام کو قائم رکھو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چمپن ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں اور بعض لوگوں نے انہی چیزوں کو لے کر قرآن مجید میں سے کچھ آئے تھے اور باتوں کچھ حالتے ہیں کہ جی پردے کروائے جا رہے ہیں اور داڑی رکھوائے دی جاتی ہے اور گانے کو حرام کرا دیا جاتا ہے کہ واقعتاً دین میں کوئی جبر نہیں لیکن کیسے جبر نہیں دین میں آنے میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی کہ once آپ اگر دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو you have an open choice کہ آپ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں لیکن اگر ایک دفعہ آپ اسے قبول کریں گے تو اب اس کے بعد آپ bounded ہیں ایک دفعہ دینی اسلام کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر وہ اس کا پابند ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کی چواہیس ہے کہ کسی چیز کو مانے نہیں مانے اور جو چاہیے کرے ہم بہت اچھی طرح کچھ مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں آپ کہیں پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی ٹیکسی والا آکے گزر رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اس میں بیٹھیں چھیک مرضی سے بیٹھیں اسے روکیں اسے بیٹھیں اسے بات کریں اور جب وہ آگے جا کے آپ کو کسی سٹاپ پہ اتارے اور اپنے آپ کا کرایا مطالبہ کرے تو آپ کہیں کیسا کرایا بھائی آپ اس ٹیکسی میں خود بیٹھیں اور اگر آپ اسے اب یہ کہیں گے کہ کیسا کرایت ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہوئی یعنی کہ اس دین کو چوز کرنا آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اس میں آ گئے تو اب اس کی پابندی کرنے میں پڑے گی یعنی کہ آپ اس ٹیکسی میں بیٹھنے کی چوائے سے آپ کے پاس تھی آپ انکار کرتے ہیں نہیں بیٹھتا لیکن آپ بیٹھنے کے بعد اپنے اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ کہیں کہ بھائی میں پیسے ویسے نہیں دوں گا تو پھر کیا ہوگا پھر دیفنیٹلی وہ کیا کرے گا وہ نیچے پیچے سے پانہ نکالے گا کھول کے آپ کے سر پہ مارے گا بھائی پیسے کیسے نہیں دوں گا ہم اپنی مرضی سے جا کے جوب کرتے ہیں کسی جگہ پہ لیکن جوب کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ کہہ میں ٹائمنگز کو فالو نہیں کروں گا آپ کو میری ایکسپرٹیز چاہیے آپ وہ لیجئے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رولز انڈ ریگولیشن کو فالو کرو سوری وہ نہیں میں کروں گا تو کیا خیال ہے اگر آپ نائنٹھ فلور پہ ہے آپ کا آفیس تو وہ میرے خیال ڈائریکٹی نیچے پہنگ دیں گے یعنی کہ ایک معاملہ بڑا سادہ سا ہے دین کو قبول کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں اور الحمدللہ میں نے شروع میں ایک روایت رکھی تھی جامع ترمیزی کی جس میں یہ بتایا کہ یہ توہین ہو جائے گی دین کی کہ اگر اسے بائی فورس قبول کروائے جائے بائی فورس اگر قبول کروائے جائے تو یہ توہین ہے دیکھئے نا ایک لڑکی کیا رشتہ آتا ہے اور لڑکا مانتا نہیں ہے تو باپ اس کے پاس فوراں آکے کہتا ہے کہ بات سنو تم اس لڑکی سے شادی کر لو میں تمہیں اپنے پگ اپنا یہ جو ہے کپڑا یہ سر پر ڈالتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں تم پلیز اس کے لیے شادی کرو اممہ بھی آ جاتی وہ بھی اسے فورس کرتی ہے یہ لڑکی کی کیا بن جائے گی توہین بن جائے گی کہ یہ تو بڑا فورس ہوئے اگر ہم اس انداز سے یہ معاملہ رکھیں کہ اسلام قبول کرو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے یا تلوارت مار دیں گے گردن اڑا دیں گے تو اسلام کی توہین ہے نہیں اسلام کو جس نے بھی اختیار کرنے ہیں اس کی الحمدللہ تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اختیار کریں اس کے بہتنے اور الحمدللہ صرف میں یہ معاملہ رہا اسی لیے ایک معاملہ آتا تھا کہ دین پیش کیا جاتا تھا اپنے عمل سے بھی بہترین کردار سے بھی لوگ اسے قبول کرتے نہیں قبول کرتے سیکنڈ آپشن ان کے پاس یہ آتا کہ آپ کے پاس چوائیس ہے آپ اس دین کو قبول نہ کریں آپ زمین بن کے رہیں چھوٹے بن کے رہیں نکو بن کے رہیں law of the land جو ہے وہ رب کا رہے گا قانون رب کا چلے گا اور ناظرین اکرام یہ کوئی بری بات نہیں یہ زمین و آسمان کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا یہ دعویٰ کس کا ہے رب کا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٹھیک ہے اب اس میں اسلام کی زیرے سایہ یہ نکو بن کے رہتا ہے ویلنگول یہ رہے اور اگر یہ آپشن نہیں ہے تو تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے ان سے کی جائے گی جنگ اور یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام میں ونس انٹر ہو گیا باہر نکل آیا انٹر ہو گیا باہر نکل آیا انٹر ہو گیا تو یہ تو کھیل بن جاتے آپ مطلب ہے ریزائن لکھیں اور پھر جوائن کریں آفیس کو پھر ریزائن لکھیں پھر جوائن کریں تو کیا کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا آج ہمارے سامنے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر آرمی وغیرہ میں کوئی بغاوت ہو جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا جی اگر اسلامی حکومت میں یا لٹس پوز کسی بھی حکومت میں کوئی باغی ہوگا تو اس کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا جائے گا اور جو رب کا باغی ہو جائے اس کے لئے کیا کیا جائے گا تو اس لئے بالکل اقلی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں دین کا یہ کام ہمیں کوئی عیب نہیں نظر آنا چاہیے بلکہ ظاہری بات ہے ان حدود اور ان نظریات کے تحفظ کا بہترین انداز یہی ہے کہ من بدلہ دین ہو فقتل ہو جو کوئی اس انداز کو اختیار کرے گا تو اس کو جو ہے اس کے گردن اڑائی جائے گی اس حدیث کے علاوہ کچھ اور بھی سیچویشنز میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ وہ جو ہیں جادوگر ہو رحزن ہو دہشتگرد ہو فساد فی الارد ہو غستاخ رسول ہو یا ہر بھی کافر ہو تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے یہاں پر ان حدیث ممبارکہ کے حوالے سے ہم خلاصتاں بات کو پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ الحمدللہ اللہ کے دین کا نفاظ ہونا چاہیے اس کے لئے اپنی جد و جہد کرنی چاہیے ظاہری طور پر جو مسلمان توحید رسالت نماز اور زکاة کا احتمام کرے ان کے ظاہر پر رکھنا چاہیے ماملے کو اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ اللہ بھی حق الاسلام کے ذہل میں اگر کوئی ان چیزوں کو مرتقب ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر جان اس کی بھی لی جائے گی وہ شادی شدہ زانی یا جان کے بدلے جان اور اسی طرح دین اسلام کو چھوڑ دینے والا ان ساری چیزوں کا اجراہ کون کرے گا اسلامی نظام اسلامی حکومت انفرادی سطح پر کوئی بھی ان کا مو کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین کو بہترین انداز سے سمجھنے اور سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق انائت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ان احکامات کو صحیح معنو میں سمجھ کر اس کی افادیات رکھنے کی توفیق دے کیونکہ جب یہ احکامات واقعہ تن معاشرے میں لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کے جرائم ان کا ریشو انشاءاللہ زیرو واقعہ تن اللہ مجھے اور آپ کو اپنے سچے دین سے جڑنے اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق انائت فرمائے جزاکم اللہ خیرن احسن الجزائے موسیقی